ایت کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی چھٹی کے روز شیٹیوں نے قربانی کے جانور خریدنے کے لئے مویشی منڈیوں کا رکھ کر لیا سگیاں مویشی منڈی میں جانوروں کی فروق منڈی میں ہیرا، کھویا، سونو، بگمین اور براہمن نامی بیلوں کی دھوم ہیرا اور سونو نامی بیلوں کی جوڑی توتر کا مرکز بن گئی ڈیوپاری اور شیٹیوں میں بھاو تاوچاری این ایف سی سوسائیٹی ملتان روڈ پر قائم آر سی مویشی منڈی پال آر سی مویشی منڈی میں انتظامی داروں کے کیمپ قائم قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ کے دن آگئے شہر میں بناو سنگھار کی اشیا اور چارے کے سٹال سچ گئے جھانجر، تلی، ماتھا اور دیگر اشیا کی خریداری میں اضافہ گلی محلوں میں جانوروں کی چنچن سے عید کی رونک میں اضافہ لاہور کی شہراؤں اور گلی کچھوں میں جانور بیچنے پر پابندی شہر میں بیس چون تک دفعہ ایک سو چوالی سنافیس قربانی کے جانور صرف مختصات منڈیوں میں فروق دوں گے سی ٹیو لاہور کے مطابق کسی بھی شہراؤں پر جانور بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی امارہ اثر کا تمام سرکر افسران کو منڈیوں کے دارے کرنے کا حکم لیسکو کا تمام سارپین کے لیے تھری فیس میٹرز پر پابندی لگانے کا فیصلہ تھری فیس کے جگہ اے امار میٹرز لگانے پر کام شروع اے امار میٹرز لگانے سے سارپین کو بیس سے پچیس ہزار روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے اے امار میٹرز کی تنصیب سے آور بیلنگ اور بجلی چوری میں کمی ہوگی پنجاب میں حکومت اور گواننس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ وزارتوں اور میکموں کی تاریخ کی سب سے بڑی ریسٹرکچرنگ کی جائے گی خساروں کے شکار اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو زم کر دیا جائے گا مزریانہ پنجاب نے ریسٹرکچرنگ کے منصوبے کی منصوری دیتی برائلر کی پھر سے انچی اڑان برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں بارہ روپے اضافہ برائلر چکن چار سو اٹیس روپے کھلو ہو گیا زندہ برائلر مرگی کا تھوک ریٹ دو سو اکیانویں پرچون ریٹ تین سو دو روپے مقرر فارمی انڈو کی دو سو سینتیس روپے درجن قیمت مقرر کی گئی بچوں میں خسرہ کے کیسز میں اضافہ جاری جابسکرنٹے میں خسرہ کے دو سو ترے سیت مشتبہ کیسز ریپورٹ سباہ وزیر سیت واجہ امران نظیر کی مطابق لاہور میں خسرہ کے چالیس کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں ویکسینیشن ماہم تیز کردی گئی دیجیٹل مانوٹنگ جاری باجہ لائن پاور ہاؤس کا ٹرانس فارمہ چار دن سے خراب علاقہ مکین لیسکو انتظامے کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے مظاہرین کا کہنا ہے چاروں سے بجلی کی عدم دستیابی سے عذیت ناک مسائد سے دو چار ہیں بجلی نہ ہونے کے بعد پانے کی بند بند کو ترس رہے ہیں مظاہرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ لاہور میں تجاوزات کی بھرمار موڈل بزار و حدود کولونی میں تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا پولیتین بیکس کا استعمال بھی دھڑھلے سے جاری زل انتظامیہ پلاسٹک بیکس اور تجاوزات کے خاتمے میں ناکام ہو گئی بلدیہ ازمہ لاہور کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف اپریشن تین روز میں بہتر مقامات سے غیر قانونی منڈیاں ختم کی گئیں اقبال ٹاؤن پنڈرہ واہگا زون میں سولہ مویشی منڈیوں کے پوائنٹس کو ختم کروایا گیا راوی زون بارہ سمنہ باد نو شالی مار میں چار مقامات پر کاربائی کی گئی مضاحمت پر سولہ افراد کے خلاف پر چیکٹ آئے گئے کیفلری گراؤنڈ میں ایکسیکٹیف انجینئر ممتاز الحق کے گھر میں آتھ اجت کی معمولی تلکلامی پر ہمسائے سنی نے مویجنا طور پر آگ لگائی آگ لگنے کے باعث گھر کا قیمتی سمان جل کر خاکستر اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے دہت آگ پر کاب پایا اطلاع ملتا ہی پلس موقع پر پہنچ گئی موزم فرار ہو گیا آرگنائش کرائم یورنٹ نے بھی ہوتیلز پر چھاپے مارنے شروع کر لیے کارکردگی دکھانے کے لیے میاں بیوی پر ہی مقدمہ درج کر لیا انسپیکٹر مادید اقبال کی مدیت میں تھانہ نوہ کورٹ میں مقدمہ درج ہوا آرگنائش کرائم یورنٹ کے چھاپے کی فوٹیج سامنے آگئی متاثرہ میاں بیوی کا ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سمنہ بات مکلپورا کے بعد دوجر پورا سے بھی شہری کا جامر چھوڑی شہری علی رضا کی ورکشاپ سے کربانی کا بکرہ چھوڑی ہوا وعدات کی کلور ساکٹ فوٹیج سامنے آگئی متاثرہ شہری کی مدیت میں مقدمہ درج وفاق کا مختلف محکموں میں خالی آسامیہ ختم کرنے کا معاملہ ریلوے میں پہلے مرحلے میں دو ہزار چھ سو جانوے آسامیہ ختم کر دی گئی جنرل ایڈنیسٹریشن آئی ٹی میڈیکل اور شو بیسٹور کی آسامیہ ختم ذرائع کا مطابق بزارتے ریلوے نے آسامیہ ختم کرنے کے منظور دیدی گندم کے معاملے میں ٹک ٹاک حکومت فیل ہو گئی حکومت نے کسان کارڈ کا نام نواز شریف کارڈ رکھ دیا لاہور میں ان کی سوات ان کی کارکردگی کیا ہے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان بچر کی پریس کانفرنس مریم نواز نے وزیراعلا منتخب ہوتے ہی تیس عرب کا رمضان پیکج دیا راشن بیٹس لوگوں کے گھروں میں پہنچائے وزیر اطاعت منجاب ازمہ بخاری کا احمد خان بچر کی پریس کانفرنس پر رد عمل بولیم و پرنگم نواز نے سو دنوں میں بیالیس عوام مفاد کے پروجیکٹ سے متعارف کروائی لاہور میں پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور سرگودہ انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال شروع کیے وزیراعظم سے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران عصیر کے ملاقات مارڈل ٹار میں ہونے والی ملاقات میں شعبہ صحت سمیت سیاسی امور پر گفتگ ہوئی خواجہ عمران عصیر نے ہیل سیکرٹر مختلف منصوبوں سے وزیراعظم کو اگاہ کیا شہباز شریف نے محکمہ صحت کے لیے صوبائی وزیر خواجہ عمران عصیر کی کارکردگی کو اثرہا صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران عصیر کی زیر صدارت اجلاس خسرہ عدیگر وبائی امراض کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پنجاب نے خسرہ کیسز پر ڈریفنگ خواجہ عمران عصیر نے کہا ویکسینیشن موہم میں سست روی اور افسران کی غفتت سے خسرہ کیسز میں اضافہ ہوا عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا صوبائی وزیر چودری شافعہ حسین کا ویمن ریسورس سینٹر کا دورہ خواتینی سرمایہ کاروں کو بیسنس سکیل بڑھانے کے لیے دی جانے والی تربیت کا جائزہ لیا پروجیکٹ ڈائریکٹر نے تربیتی عمل کے بارے میں بریفنگ دی سینئر لگی رہنما حاجی اللہ رکھا کی زیر صدارت پی پی ایک سو پچپن این ایک سو بائس کے تنظیمی اجلاس میمبر کینچ اپ بورڈ لاہور میاں بابا رشب نے احتمام کیا بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایم پی اے چودری محمد نواز لیدر کی کھلک چہری عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلک چہری لگائے گئی لگی رہنما ملک مسکین، مان اتھر، ندی مشرق، ملک رمضان، سمیدگر کے شرکت بجلی اور پانی کے مسائل پر بات چک کی گئی لگی رہنما ملک انس محمود نے بھی پی پی ایک سو چیاسر بہریہ ٹاؤن میں کھلک چہری لگائی حلکے کے شہروں نے وابدہ، واسہ اور بلدیات کے خلاف مسائل کے امبار لگا دئیے ایم ایلی چودری وصیم قادر نے بھی یونین کانسل ایک سو انچاس آل یونین کانسل ایک سو پچاس میں کھلک چہری لگائے سی سی پیو بلا صدیقہ میانا کی زیر صدارت اجلاس سیول آئینز اور سیٹی رویانس کی کار کردگی کا جائسہ لیا انتداد مناشعات کے حوالے سے ایکشن پلان پر بھی تبادلہ خیال سی سی پیو کا مناشعات فروشو کے خلاف ٹریکڈاؤں مزید تیز کرنے کا حکم سی سی پیو بلا صدیقہ میانا کی زیر صدارت اجلاس وائس چیئرمن واسا چودری شہباز احمد کے شہر کے دورے شادبہ بگوگیوال اور اپر چھوٹا راوی ڈسپوزر سٹیشن کا معاینہ کیا چودری شہباز کے مونسون سے خبر تمام ڈیننز کی ڈسلٹنگ مکمل کرنے کے ہدایت وائس چیئرمن واسا کے ڈسپوزر سٹیشن کی سکرینوں کو مکمل سافر کرنے کے حکمات شارے کیے ملک کے تین بڑے ائرپورٹس پر ای گیٹ نسپ کرنے پر پیش جگ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے ائرپورٹس کی انسپیکشن کی لاہور، کراوچی، سلامباد ائرپورٹس پر ای گیٹ نسپ کیے جائیں گے ای گیٹ کا سسٹم ایف آئی ایمیگیشن آپریٹ کرے گا ایف بی آر بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کے حساب سائی کرنے کا فیصلہ ہے ایف بی آر نے تمام ٹیکس آفیسز کے چیف کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا ایف بی آر کے بیس افسران ایک سو اکیس میں نیشنل مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد پاکستان کسٹم سرویسز کے گریڈ بیس کے افسران کو سینیورٹی کی بنیادوں پر نامزد کیا گیا ہے نیشنل مینجمنٹ کورس کا آغاز سولہ آگست سے شروع ہوگا لاہور سے کلیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ایسٹ ازمہ تاہرہ اور سادیا مونیب کو بھی کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے لاہور میں جی جو آئی کی رکنی ساسی کا افتتہ سبائی امیر مولانا محمود بیان سلی امیر مولانا موہب النبی آتیکر نے رکنیت فارم پر دستاقت کیے تقریب میں سلی اور تحصیل ناسمین انتخاب اور سینکرو کارپناہ نے شرکت کی جماعت اسلام پنجاب بستے کی سبائی مجلس شورا کا اجلا سمیر محمد جعوید قصوری کی زیر صدارت اجراس میں رہنماؤں کے شرکت تعلیمی اداروں کی نشکاری اور فیسو میں اضافے کی شدید محصہ مت کی گئی بیروزکار نوجوانوں کے لیے عید قربان پر روزکار کا بندبست رہنماؤ جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی جانب سے روزکار کا بندبست کیا کیا اتفاق قولونی کے انہوں جوانوں کو قربانی کے جانبوں کے لیے چارہ سجاوتی سمان کے اسٹال لکھوا دیئے پاکستان سنی علماء فورم کے وفد کی سجادہ نشین اجمیر شریف سے ملاقات وفد کی قیادت